امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورن زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے باوستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علمیں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ آج کے اردو پروگرام میں ڈاکٹر شریف احمد قریشی کی کتاب فرہنگے فسانے اجائب کا مختصر جائزہ لیا جائے گا تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں فرہنگے فسانے اجائب سے قبل ڈاکٹر شریف احمد قریشی کی دیگر موضوعات کی کتب کے علاوہ کئی اہم فرہنگے زیور تواس سے آرستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں ایمفل ڈگری کے لیے قلم بن کی گئی ان کی پہلی فرہنگ کا نام فرہنگے روح نظیر ہے ان کی دوسری فرہنگ کا نام فرہنگے نظیر ہے جو انہوں نے پروفیسر نصیر احمد قان جواحلال نہرو یونیورسٹی اور محترمی موئین آسن جذبی کی ایمہ پر تحریر کی تھی ڈاکٹر آف فلاسفی کے لیے قلم بن کیا گیا ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان فرہنگے فسانے اجائب اور اس کا عمرانی لسانیاتی متعلیہ ہے رانی کیتکی کی کہانی کی فرہنگ کا شمار بھی ان کی اہم فرہنگ میں کیا جاتا ہے ان کی موضوعاتی کتب کی فرہنگوں کے نام کہاوتیں اور ان کا حکائیتی و تلمیہی پسمندر کہاوت خطاکوش تلمیہات نظیر اکبر آبادی میں شخصیات کہاوت اور حکایت ڈیلٹ ڈگری کے لیے قلم بن کی گئی ان کی ایک نہایت زخیم اور اہم فرہنگ کا نام اردو کہاوتوں کی جامع فرہنگ ہے جو ابھی تک زیور تواس سے آراستہ نہیں ہو سکی ہے ان کی ایک موضوعاتی فرہنگ کہاوتیں اور ان کا حکائیتی و تلمیہی پسمندر دارالنوادر پبلیکیشن لاہور اور ایک موضوعاتی فرہنگ اردو کہاوتیں کا ایک ایڈیشن بک کارنر جھیلم اور ایک ایڈیشن فرید بک ڈپو اردو بازار کراچی سے شائع ہو چکا ہے ڈاکٹر شریف احمد قریشی کی مرخہ 28 دسمبر 2023 بروز شمرات کو صبح تقریباً پانچ بجے دہلی میں مختصر علالت کے بعد وفات ہو گئی غفور الرحیم ان کی مقفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقامات فرمائے ڈاکٹر حسن احمد نظامی اپنے ایک مضمون رانی کیتکی کی کہانی کی فرہنگ مختصر جائزہ میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شریف قریشی فرہنگ اور لغس سے متعلق جتنے کام کر چکے ہیں اس کے لحاظ سے اگر ان کو دور حاضر کا بابا فرنگ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا رجب علی بیک سرور کی شہرہ آفاق فسانہ اجائق کو دبستان لکنو کی نمائندہ داستان تسلیم کیا جاتا ہے یہ انیسویں صدی کی ان اہم تسانیف میں سے ایک ہے جس نے اپنے اہد کے عدب اور زبان و بیان کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا ہے دراصل یہ داستان میرم مند ہلوی کی آسان اور عام فہم اسلوب میں قلم بن کی گئی مختصر داستان باغو باہر کے جواب میں تحریر کی گئی ہے جس کی عبارت مکفہ و سجا اور انتہائی پر تقلق پیچیدہ ہے تشبیح استیار قافیہ پہمائی اور دیگر سنت کے استعمال کے ذریعے عبارت کو سنائی رنگینی رانائی اور دلکشی سے ہموار کیا گیا ہے سرور آسان اور عام فہم عبارت پر بھی قدرت رکھتے تھے مگر اہلِ لکنو اور خود سرور اسے کسرِ شان تصور کرتے تھے ریایتِ الفاظ سنائے لبزی ومانوی مصنوعی تراکیب پیچیدہ فکروں عربی اور فارسی زبانوں کے الفاظ کی کسرت اور قافیہ پہمائی کے سبب فسانے اجائب آورد اور تصنع کے اعتبار سے تو ایک بہترین نمونہ قرار دی جا سکتی ہے مگر اس کی زبان اس قدر بوجھل اور دقیق ہو گئی ہے کہ جسے اہدِ حاضر کے عام قارین و طلبہ سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں جس کے مطالب ڈاکٹر قریشی کہتے ہیں نہ جانے ایسے کتنے الفاظ ہیں جن کا چلن ختم ہو گیا ہے اور نہ جانے کتنی استلاحاتیں متروخ ہو چکی ہیں اردو زبان و عدب کی ان مقصود بولیوں اور استلاحوں کو یقجہ کر کے محفوظ کرنا ہماری اہم ذمہ داری ہے فسانہ اجائب جا بجا ایسے فقروں اور استلاحوں سے بھری پڑی ہے جنہیں ہم بھول گئے ہیں یا بھولتے جا رہے ہیں جو ہماری تہذیب کی بنیادیں ہیں فسانہ اجائب کی فرہنگ مرتب ہونے سے مقصود الفاظ محاورات روز مرہ زرب الامسال اور مقصود بولیوں کا ایک خزینہ محفوظ ہو جائے گا اور یہ فرہنگ اردو زبان و عدب کے لیے کئی طرح سے اہمیت کی حامل ہوگی فرہنگ فسانہ اجائب داستان اور اس کی بعض حصے سکولوں کالیجوں اور یونیورسٹیوں کے نساب میں شامل ہیں اس لیے طلبہ کی پریشانی کا قیال رکھتے ہوئے ڈاکٹر شریف احمد قریشی نے فرہنگ فسانہ اجائب کی تمام عبارت کا اہاتہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے دقیق الفاظ و تراکیب اسطلاحات محاورات سرب الامسال تلمیہات وغیرہ کی فیرس سازی کے بعد ان کا اندراج باعتبار حروف تحجی اور تلفز کی صحت کا قیال رکھتے ہوئے کیا ہے یہی نہیں بلکہ انہوں نے ہر لفظ کے معنی و مفاہین اسناد و شواہد کے ساتھ تحریر کیے ہیں جن الفاظ و اسطلاحات کی سراحت کے لیے مختلف لغات اور فرہنگیں ناکافی ثابت ہوئی ہیں ان کے لیے انہوں نے اسا تضا اور ماہرین فن سے رابطہ قائم کر کے ان کے مفاہین تک پہنچنے کی کوشش کی ہے یا پھر سیاق و سباق کی روشنی میں تحریر کیے ہیں صحیح معنی و مفاہین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رجب علی بیق سرور کی دیگر تخلیقات اور ان کے عہد کی متعدد کتب کا نہایت گہرائی و گیرائی سے متعلق بھی کیا ہے ڈاکٹر قریشی جس عدیب یا شاعر کی نگارشات کی فرہنگ مرتب کرتے ہیں اس کا اور اس سے متعلق کتب کا متعلق نہایت گہرائی و گیرائی سے کرتے ہیں اس کے بعد سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ معنی یا مفہوم طلب ہر لفظ، ہر فکرے اور ہر اسطلاح پر غور کرتنے کے بعد اس کے معنی یا مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا فسانہ اجائب میں رجب علی بیک سرور نے آگے آنا، جوبن، چرچہ مچنا، ڈور، ڈھکوصلہ، کلیجہ مہکو آنا، لالے پڑنا، نعرہ مارنا، نوبت، نوبت پہنچنا، مسیحائی کرنا جیسے عام الفاظ و محاورات کو ایک سے زائد یا مختلف معنی میں استعمال کیے ہیں اس لئے ڈاکٹر پریشی نے ایسے الفاظ یا محاورات وغیرہ کو الگ الگ تحریر کرتے ہوئے میں مثال وہی معنی یا مفاہیم تحریر کیے ہیں جو سیاق و سباق سے ظاہر ہو رہے ہیں انہوں نے تمام الفاظ، محاورات، سرب و لمسال، استلاحات وغیرہ کے معنی مطالب یا مفاہیم تحریر کرنے کے بعد فسانے اجائب کی اس عبارت کو منوان نقل کرنے کے بعد اس صفحے نمبر اور سطر نمبر کا اندراج بھی کیا ہے جس میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس طرح بنیاد بنائے گئے فسانے اجائب کے نستے میں اس لفظ یا جملے کو بہ آسانی تلاش کیا جا سکتا ہے جس کے معنی فرہنگ میں درج کیے گئے ہیں اردو زبانوں عدب کا لسانی دامن مختلف قسم کی کہاوتوں اور زرب و لمسال سے مالا مال ہے ایسی کہاوتوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے جس کے پس منظر کے طور پر کسی کہانی، قصہ، قطعہ، پرکوصلہ، تلمیہی یا حکایت کو بیان کیا جاتا ہے فسانے اجائب میں بھی ان تلوں میں تیل نہیں بڑے بول کا سر نیچہ، چور کی داڑی میں تنکا اور لالچ بری بلا ہے جیسی حکایتی کہاوتوں کا استعمال کیا گیا ہے جنہیں ڈاکٹر شریف احمد قریشی نے ان کے مفہوم اور موقع و محل کی مناسبت سے استعمال کی نشاندہی کے ساتھ ان کے پس منظر کو بھی تفصیل سے درج کیا ہے اگر کسی کہاوت کے پس منظر میں ایک سے زائد قصے یا حکایت وابستہ ہیں تو انہیں بھی درج فرہنگ کیا ہے فرہنگے فسانے اجائب اس لیے بھی منفرد حیثیت کی حامل ہے کہ ڈاکٹر قریشی نے اپنے پیشروف، فرہنگ سازوں اور روایتی طریقہ کار سے انحراف کرتے ہوئے ہم رشت اور ایک ہی زمرے کے عدبی، ثقافتی، تہذیبی اور معلوماتی الفاظ و اشیاء کی درجہ بندی کر کے اپنی وسط نظر کا ثبوت بھی دیا ہے اور رجب علی بیگ سرور کی وسی معلومات کو بھی نہایت جامعہ انداز میں واضح کیا ہے بطور مثال اشخاص یعنی اسمائے رجال کے تحت 179 ناموں، اوزار، ہتیار اور جنگی سامان کے تحت 36 آلات حرب، تلمیہات و اشارات کے تحت 71 اور پوشا کے ملبوسات، کپڑے اور ان کی قسم کے انوان کے تحت 45 ناموں کا اندراج ہے اس درجہ بندی کے تحت دیگر انوانات اس طرح ہیں پرندے، پتنگے، جانور، کیڑے، مکوڑے اور ان کی قسمیں پیشے، پیشاوران، اہدے، اہدہ داران اور نوکر چاکر، پھل، پھول، جوارات، دیگر اشیاء متفرق جنس، زیورات، گہنے، سواریاں، سیارے، ستارے وغیرہ، شجر، غزہ، کھانے، مٹھائیاں اور ان کی قسمیں ماورائی مخلوق، مزامیر، باجے، مقامات فرہنگے فسانے اجائب دیگر فرہنگوں سے اس لیے بھی مختلف و منفرد ہے کہ فسانے اجائب میں استعمال کیے گئے عربی و فارسی زبان کے وہ فکریں مصرے، مقولے اور قرآن و احدیث کی وہ آیت یا جملے جو اکثر تحریر و تقریر میں کام آتے ہیں یا ضرب المسل کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں انہیں دیگر الفاظ و استلاحات کے ساتھ تحریر کرنے کے بجائے فرہنگ کے آخر میں مہمانی و مفاہی اور ضروری وضاحت کے ساتھ رقب کیے گئے ہیں اسی طرح اشکاش و مقامات کا اندراج بھی تفصیل سے کیا گیا ہے اس طرح کے طریقہ کار سے اشکاش و مقامات کے ساتھ عربی و فارسی زبان کے ضرب المسل وغیرہ یقجہ ہو گئے ہیں اس طرح کی انداز ترتیب سے ایک ہی نظر میں رجب علی بیگ سرور کی وسیع معلومات اور فسانے اجائب کے متن میں شامل اشخاص، مقامات، ضرب المسل سے متعلق بآسانی معلومات حاصل ہو جاتی ہے بعض مترو قدیم اور نامانوس اشیاء کی حیط و خصوصیت کو الفاظ کے ذریعے فاضح کرنا بہت دشوار ہوتا ہے فسانے اجائب میں اس طرح کی متعدد اشیاء کا ذکر ہے جس کے سراحت یا حیط کی وضاحت کے لیے الفاظ ناکافی ثابت ہوئے ہیں اس لیے ڈاکٹر قریشی نے وضاحت طلب اکاسی دیا، انٹی، انگرکھا، انگیا، باشا، بانا، بجلی، اقرب، سور، بطے میں، بکتر، زرہ، بھار، بناتناش، پاکھر، پکھاوچ، پنچزہ، شاکھا، تومبہ، چار آئینہ، چکمہ، دھال، زہل، سنبولہ، شہنہ، اتارت، قلگی، گنجبا، گلابی، مرزائی، مریح، مرکچھالا، نرسنگا، مشک، خودھود، حیکل جیسی 136 اشیاء کی ہے تو خصوصیت کو الفاظ کے ذریعے واضح کرنے کی حد تل امکان کوشش تو کی ہے اور فرہنگ کے آخر میں ان کی تصاویر یا نقش کا احتمام بھی کیا ہے اگر فرہنگ فسانے اجائب اور ان کی دیگر فرہنگوں کا بغائر نظر متعلق کیا جائے تو یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ ڈاکٹر شریف احمد قریشی موضوعاتی فرہنگ کے علاوہ منفرد حیثیت کے حامل ادبو شورہ کی تقلیقات میں استعمال کیے گئے الفاظ، روزمرہ، محاورات، ضرب الامثال، تلمیہات، تراکیب وغیرہ کے مانی، مطالب، مفاہیم اس طرح قلم بن کرتے ہیں کہ ان کی فرہنگیں محض فرہنگیں نہیں رہتی بلکہ حوالہ جاتی کتب کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں فرہنگیں فسانے اجائب بھی نہ صرف ایک حوالہ جاتی فرہنگ ہے بلکہ فرہنگ کی دلیا میں گرا قدر اضافہ بھی ہے دراصل فرہنگیں فسانے اجائب نئی نسل کے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوگی اور انہیں حوصلہ بھی عطا کرے گی عزیز طلبہ آج کے اردو پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر شریف احمد قریشی کی کتاب فرہنگیں فسانے اجائب کا مقتصر جائزہ لیا ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ